ہمارے کئی دوست جو سٹوڈنٹ ہمارے ساتھی تھے گولیوں اور بمبوں سے شہید ہو گئے تھے کہ آج ہمارا یاد آتا ہے کہ دوست تھا جو اتنکواد کے خلاف بہت بولتا تھا ہماری طرح ہم نے اس کو کہا آپ گاؤں میں رہتے تھوڑا دیان سے چلیے شرکشاہ کا انتظام نہیں کہتا یہ لڑائی ہے اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑے میں دے ڈالوں گا کوئی دکت نہیں ایک دن اتنکوادی آئے آکے جب اس کو گولیاں مارنے لگے کہ تم اتنکواد کے خلاف بولتے ہو اس کے بھائی نے اپنا سینہ تان لیا کہتا ہے پہلے مجھے گولی مارا پہلے بھائی نے گولی کھائی پھر وہ ہمارے ساتھی کو گولی ماری پھر اس کے بھائی کی پتنی جس کے پیٹ کے اندر چھ مہینے کا بچہ تھا اس نے کہا کہ میرا دیور اور میرا پتی دیش کے لیے شہید ہو چکا ہے میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے اس نے اپنے پر مٹی کا تیل ڈالا چلی گئے بڑی ایسی داستانیں ہیں پر آج کی لیڈرشپ کو دیکھ کر کے ہمیں پیڑا ہوتی ہے کہ ہم اس ازاد بھارت کی رکشہ کر پائیں گے جہاں یہ بھارت پھر راجنیتی گولامی میں چلے جائے گا آج ہم راجنیتی گولامی میں جیرے ہیں ہم آزادی میں نہیں جیرے جب پارلیمنٹ میں اٹیک ہوا ہے یہ پارلیمنٹ ہے سامنے میری کوٹھی ہے میرا دوست مجھے ملنے آیا یوز کانگرس کے فارمر پریزنڈ منیش تیواری کہنے لگا پتہ نہیں پارلیمنٹ میں گولیاں چل رہی ہیں ٹی وی لگاؤ میں کہا ہو ہی نہیں سکتا اتنی شرکشہ کا ایریا ہے یہاں گولیاں کیسے چل سکتی ٹی وی لگایا تو دیکھا گولیاں چل رہی ہیں میں نے کہا تم بیٹھو رکو جو میرے پاس بندوقیں تھیں میرے پاس اسلہ تھا لسنسی میں نے سارا پہلے اپنا فول کیا میں کہا ان کا کیا بتا باہر لکھا ہوا ہے انٹی ٹیرس فرنٹ یہ ادھر بھی آ سکتے پہلے آپ نے آپ کو سارا ٹھیک کیا وہ حیران ہو گیا ڈھر گیا میں کہا نہیں آپ بیٹھو آپ کو کچھ نہیں ہوتا باہر ساری شرکشہ فورسز رات کی ڈوٹی والوں کو اٹھایا بھی آپ اٹھ کے بالکل تیار ہو جائیے ہم باہر نکلنے لگے ہمارے پولیس والوں نے روک دیا کہ پولیس کمیشنر کا آرڈر آپ باہر نہیں جا سکتے میں کہوں کہنے گولیاں چل رہی ہیں میں کہا یہی تو وقت ہے بندوق لے کے نکلنے کا یہ جوان کا اکیلے کا کام نہیں گولی چلانا ہمارا بھی کام ہے نہ تنکوادیوں کا مقابلہ کرنا ہم شرکشہ فورسز کے بغیر چند لوگ تھے کیونکہ ہماری شرکشہ فورسز دور سے آتی بلیک کمانڈو چند لوگ تھے ہم نکل گئے ہم ہاؤسپیٹل میں گئے بلڈ کا انتظام کیا ڈیڈ باری آرہی تھی جخمی لوگ آرہے تھے اور بڑے بڑے نیتا جس کو فون کرو وہ گھر میں نہیں ہے جا کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا جا لوگ ہیں کوئی فائف ٹار ہوتل میں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے اتنکوادیوں کا نشانہ کیا تھا یہ بھی آپ کو بتا دیں چار اتنکوادی پاکستان سے ٹریننگ لے کے آئے نشانہ تھا پارلیمنٹ کے اندر جانا آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے اندر جانا ہومن بنے ہوئے تھے ایک اے فورٹی سیون اور اندر جا کے سب کو اٹھا لینا ایک ہی بات کیا نہ بولو کشمیر دیتے ہو یہاں ہومن بم سے ہم بھی اڑیں گے آپ بھی اڑیں گے سب مر جائیں گے پانچ یا چھے پولیس کے جوانوں نے اپنے سینے پہ گولیاں کھا کر کے ہونیاں گاندی منمون سنگھ اٹل بیہاری واجپا علال کشن اڈوانی ملائم سنگھ یادو مایہ وطی کوئی لیڈر کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں چھوڑا سب کو بچا دیا اور اپنے سینے پہ گولیاں کھا لی شہید ہو گئے وہ ہے لیڈر وہ پولیس والے ہیں لیڈر جنہوں نے سارے نتاؤں کو بچا دیا وقت گزرتا گیا فانسی کا فینسلہ ہو گیا ہم نے سوچا تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹی کے نتاؤں کو بچا دیا سپریم کورٹ کا فانسی کا فینسلہ ہو گیا اب ان کو فانسی جلدی ہو جائے گی کئی پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہو گی سامنے آکے فانسی نہیں ہونی چاہیے ارے آپ سب چاہید ہونے والے تھے آپ سب جانے والے تھے کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی کا نتا بچنے والا نہیں تھا پاکستان نے اپنی فوجیں پوری سرحدوں پہ لگا دی تھی کہ ساری لیڈرشپ کو ہم نے ختم کر دیا اب ہندوستان پہ کبجہ کر لو پوری تیاری تھی پاکستان کی اور ہمارے نیتا کیا کہہ رہے فانسی نہیں ہونی چاہیے کیوں ہمیں ووٹ چاہیے سردار کو فانسی ہوتی ہے تو پنجاب میں سکھ ووٹ ٹوٹ جائے گا ہندو کو فانسی ہوتی تو پورا ہندو ووٹ ٹوٹ جائے گا مسلم کو فانسی ہوتی تو پورے دیش کا مسلم ووٹ ٹوٹ جائے گا یہ من کے اندر ان کے ایک گلت فہمی تھی میں سب پریواروں کو ملا اس وقتی سرکار نے یہ جرور کیا کہ سارے پریوار کے لوگوں کو پٹرول پم جرور دے دیے ہماری آواز اٹھانے سے سارے پریوار کے لوگوں کو ملا پریوار کے لوگوں کو پوچھا کہتے ہیں پٹرول پم کی چٹھی تو ہمارے ہاتھ میں ہے پر جہاں جاتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں شہیدوں سے رشوت پریواروں سے رشوت مانگی جاتی میں ان کے ساتھ دو چار جگہ پہ مجھے جانا پڑا میں گیا اس کے بعد پھر رشوت مانگنے کی کوشش ہوئی پھر میں ستار نیوز آج تک اس چینل کو خفیہ کیمرہ لے کر کے ان ویڈو لیڈی کے یہاں لگوا کر کے ان کے بچوں کے لگوا کر کے رشوت دی ان کو پکڑا جن لوگوں نے اس بھارت کی آدادی کی رکشہ کرتے ہوئے قربانی دے دی پورے ہندوستان کے نتاؤں کو بچا دیا ان کی ویڈو سے رشوت مانگی گئی اور نتاؤں کو بھی آپ چٹھی لکھئے جہاں کو چیز غلط نظر آتی ہے بڑے بڑے پالٹیشنوں کو چٹھی لکھئے کہ صاحب آپ کے اوپر یہ الزام ہے آپ کرپٹ ہیں آپ اتنکباد کے مددے کے اوپر بلکل کمجور ہیں آپ ان سے سوال پوچھئے تاکہ اگر کوئی غلط دشا پہ چل رہا ہے تو بچوں کی سوال پوچھا ہوا بچوں کا دیا ہوا ایک نشانہ ان کے کام ضرور آئے گا ان کو صدارنے کا کام کرے گا آپ کر کے دیکھیں پلٹے پلٹے سوال پوچھئے سب سے بڑا مددہ ہے بھارت ماتا کی یا دادی کی رکشہ کرنا کرپشن کو ختم کرنا اور اتنکباد کو سماپت کرنا اور کلچر ٹیرزم کے خلاف لڑنا یہ سب سے بڑا مددہ ہے ہر مددے کو اٹھا لو کہیں نہ کہیں اس کا ٹیرزم نظر آئے گا جیسے ڈیرہ سچا سعودہ کا نام دیا میں کہہ دھارمی کتنکباد دھرم پرورتن کرنا اور ان کے سردانیوں کو اپیل کر کے آیا ابھی جہاں جہاں بھی ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھے سائی ہو آپ واپس اپنے دھرم میں آ جائیے یہ دھارمی کتنکباد دنگے کرانے کی کوشش کرنا شیواجی مراتھا کی کپڑے پہنا اپنے آپ کو کہنا میں شیواجی مراتھا کا روپ ہوں میں گرو گوینزنگ کا روپ ہوں باونائے تو بڑکیں گی پنجاب کی اندر دبارہ آتنکباد کی کھون کی ہولی پھر چلنے لگی تھی وہ بابا کے گرو گوینزنگ جی کے کپڑے پہننے سے کتنے بے گناہوں کے کھون ہو جاتے ہندو سکھ فساد ہو جاتے تو کئی طرح کے ٹیرزم ہے جس کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے بہت بڑی جمعیداری ہے ہم تو بونس کی زندگی پر ہم تو مر چکے ہیں ہم تو کوئی بار بھگوان کو کسے کہتے ہیں کہ بھگوان ہمیں کیوں بچا دیا جہاں ہمارے شرکشا کرمچاری جہاں ہمارے دوست ہمارے ساتھی شہید ہوگے ہم بھی شہید ہو جاتے ہم لوگوں نے بہت سارے ٹیرریسٹ ایکٹیویٹیز کو دیکھا ہے وہ اکشہ دھام پہ ہوا یا پارلیارمنٹ پہ ہوا یا یا سنو جی دیکھا ڈیلی میں ہوا یا جماع مسجد میں ہوا تو کیا ہم کہا سکتے ہیں کہ بار بار جو اٹیک ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہمارے ایڈمیسٹیشن میں کہیں کوئی کمی ہے کسی میں کوئی کمی نہیں ہے پبلک میں پولیس میں شرکشا فورس نے اب شرکشا فورس نے پارلیمنٹ تو بچایا کئی جگہ بچائی کمی ہے تو راجنطک ویل نہیں ہے راجنطک کمجوری ہے اگر پنجاب کی طرح یہ کہہ رہے بیان سنگھ کی طرح گولی کا جواب گولی گولی کا جواب گولی اگر پورے ہندوستان میں ایک نیا قانون بن جائے اتنکباد کے خلاف اور انٹی ٹرس ملٹری کوٹ بن جائے کوئی راجنطک دخل اندازی نہیں فانسیز یا عمر قید کوئی راسترپتی کے پاس اپیل نہیں اتنکباد خماپت ہو جائے گا پہل تو کرے پہل راجنطک لوگوں کو ہی کرنی ہوگی تو احساس ہم کہہ سکتے ہیں کہ راجنطک لوگ یہ ہیں اس کو ہیڈن روپ میں بڑھاوا دے رہے ہیں پلٹکل پارٹی ووٹ بھائنگ کے لیے بڑھاوا راجنطک لوگ بڑھاوا دینے کی بات نہیں ہے وہ صرف ووٹ کی راجنطی کرنا چاہتے ہیں ووٹ کی راجنطی